ملاور بٹو زرداری بھی کرونا کا شکار خود کو گھر پر کارنٹین کر لیا ٹویٹر پر ٹیس مصبت آنے کی تزدیق لکھا پارٹی امور ویڈیو لنک پر نمتاؤں گا بہن بختاور کی منگنی میں بھی شریک نہیں ہوں گے نرچی سکول مالکان کو فیز کا لالش طلبہ کو بغیر وردی کے بلالیا گلی محلوں میں ٹویشن سینٹر اور اکیڈمیا بھی کھلنے کا انکشاف قانون شکنی پر دو لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے محکمہ تعلیم کی وارننگ اس بار سرکاری سکولوں کی اسابتزہ کو کنونس الاؤنس نہیں ملے گا پنجاب کے پانچ لاکھ ٹیچرز کو کنونس کی مد میں کروڑوں روپے اداک کیے جاتے ہیں بزدار سرکار کا پہلا منصوبہ تیار وزیرعالہ پنجاب نے فردوس مارکٹ انڈرپاس کا افتتاح کیا روزانہ ایک لاکھ گاڑیاں گزریں گی ڈیفینس، کیولری اور گلبرگ بالے مصفید ہوں گے منصوبے کا سنگے بنیاد 18 مائی کو رکھا گیا ایک ارب 76 کروڑ لاغت آئی فردوس آشک آوان کہتی ہیں شفاف ٹینڈرنگ سے قوم کے 13 کروڑ بچائے ہم شو بازیاں نہیں کام کرتے ہیں پنجاب میں صحت کی سہولیات کمیشن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ آثورٹی اور ایجین ڈیویلپینٹ بینک میں معاہدہ لہور سمیت دس بڑے شہروں میں نئے ہسپتال بنیں گے ہر ہسپتال پانچ سو بیٹس پر مشتمل ہوگا سو ارب لاغت آئے گی نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کا باملہ ایف آئی اے اور فورن آفیس کاملہ عدالت میں بطور گواہ پیش ہوگا ثابت وزیراعظم کے گھر پر طلبی کے لگائے گا اشتہارات کا بھی بتائے گا نواز شریف علاش کے لیے لندن گئے پھر واپس نہ آئے شہباز شریف فیملی کے لیے مشکلات اہلیہ نصر شہباز بیٹا سلمان شہباز بیٹی رابیہ اور داماد علی عمران اشتہاری قرار علی احمد خان حارون یوسف اور تاہیر نقلی کو بھی اشتہاری قرار دے دیا گیا سماعت تین دسمبر تک ملتبی ونی لانڈرنگ کیس شہباز شریف اور حمزہ شہباز احتساب عدالت پیش موزز جلچ اور نیپ وکیل کی بیگم شمیم کے انتقال پر تازیت دو گواہوں کا بیان کلم بن عدالت سے واپسی پر شہباز شریف کا نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ بڑے بھائی سے بات کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو کل دوپہت دو بجے پیرول پر رہا کر دیا جائے گا رانہ سناؤلہ کا چھوٹے نیاں کو دو ہفتوں کے لیے پیرول پر رہا کرنے کا مطالبہ سابق وزیراعظم نواز شریف شہباز شریف کی والدہ کا انتقال موڈل ٹاؤن سیکریٹیریٹ میں تازیت کے لیے آنے والوں کا سنسلہ جاری صدر نون نیک رانہ سناؤلہ رانہ ارشد اتاول اتار اختر بادشاہ موجود ادھر رانہ سناؤلہ نے شریف میڈیکل سیٹی گراؤنڈ کا دورہ کیا رانہ سناؤلہ نے نماز جنازہ کی جگہ اور انتظامات کا جائزہ لیا شریف خاندان ملک پر بھی سیاست کرنے سے باز نہیں آ رہا بڑے مواقع ملیں گے پھر سے جل سے کیے جائیں گے فردوس عاشق آبان کا تنس کہا سٹیج پر کھڑے ہو کر بھڑکے مارنے والے ریاست کے ریٹ چیلنج نہ کریں غریب کے لیے لنڈے کے کپڑے خریدنا بھی محال ہو گیا سردی کے ساتھ قیمتے بھی بڑھ گئیں دکاندار کہتے ہیں دس ہزار کا بندل تیرہ ہزار کا ہو گیا ہے مہنگا نہ بیچیں تو کیا کریں لہور کا حسن بحال کرو وال سٹی اتارٹی کی اندرون شہر فہریس سے بن گئیں شاہ علم مارکٹ سے آپیشن کا آغاز ہوگا ادھر اسسسٹنٹ کمیشنر شالی مارک کی کاریوائی ہربنسپورہ میں بیس کنال ارازی باگوزار کرا لی قبضہ مہتمائے ریوینیو کے حوالے پنجاب ورکرز ویل فیر بورڈ اور انٹی کرپشن کا جھگڑا فارم کے مستقبل کو رگڑا انٹی کرپشن نے دو ماہ بعد بھی ویل فیرز بورڈ کا ریکارڈ واپس نہ کیا فیز کی ادم آدائیگی سے بچوں کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا عوامی مقامات ریلوے سٹیشنز لاری اڈو پر سگرٹ نوشی ممنوع قانون شکنوں کے خلاف کاروائی کے لیے انصدادے تباہ کو نوشی ایپ لانچ تصویر بنائیں اپنی شنفت درج کروائیں اور دیکھیں ظلہ انتظامیہ کا ایکشن محولیاتی آلودگی کے خلاف کیس دی جی ایڈی اے احمد عزیز تارر اور متعلقہ افسران لہور ہائی کورٹ پیش ایکو فائٹ چارجز کی ریپورٹ جھما کر آئی عدالت مزید موثر اقدامات کا حکم شہر میں آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی ایر کالیٹی انڈیکس تین سو تیس تک پہنچ گیا پنجاب کی جیلوں میں ایڈز اور ہیپٹائٹس پھیلے لگا قیدیوں کے لیے سکریننگ کیٹس ختم ایک سال بعد بھی سٹاک نہ ملا جیلوں میں ایک سو پچانوے ایڈز کا شکار نو سو سزائد ہیپٹائٹس کا شکار ہو چکے لہور بورڈ نے انٹرا سپیشل امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا اکیس ہزار ایک سو اکیس امیدواروں نے امتحان دیا صرف تین ہزار آر سو پچیس پاس ہوئے کامیابی کا تناسب اٹھارہ اشاریہ دس فیصد ریکارڈ ناکس کارکردگی پر سولہ ایسے چوز لائن حاصل ڈی آئی جی آپریشنز اشفاق خان نے احکامات جاری کیے اشفاق خان نے آٹھ انسپیکٹر اہدے کی ایسے چوز کو بھی لائن حاصل کیا آٹھ سب انسپیکٹر اہدے کے ایڈیشنل ایسے چوز کو لائن حاصل کیا گیا آمدن سے زائد اساسوں کا کیس تابق ڈی جی ایل ڈی اے اہلی خانہ کی اہلیہ اور والدہ کے ناکابل زمانت وارن جاری اہل خانہ کہاں ہے عدالت کا سوال مجھے کچھ علم نہیں آہا چیما کا جواب کیا آپ کے پاس کسی کا ایڈریس نہیں جج نے جھاڑ پلا دی گورنر ہاؤس کیفے اور کرونا وال آف ہیروز شہریوں کے لیے کھول دی گئے گورنر پنجاب چودری سرور نے اہلیہ کے ہمراہ افتتاح کیا پہلے دن یتیم بچے گورنر پنجاب کے مہمان بنے چودری سرور کہتے ہیں کرونا کی لہے بہت خدرناک ہے اس پر سیاست درس نہیں حکومت کو تو کرونا کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے جل سے تو ہوں گے پیپلز پارٹی کی مرکزی ڈیپٹی سیکیٹری تلات پلویشا خان کی میڈیا ٹاک کہا سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاری کی مضمت کرتی ہو سپیکر پلویز الہی سے کینیڈین ہائی کمیشنر بینٹی گل مور کی ملاقات سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال کیا گیا کینیڈین ہائی کمیشنر نے شجاعت حسین کی خیریہ دریافت کی طلبہ کو پولس دفاتر میں انٹرنشپ کے لیے مواقع دینے کا فیصلہ آئی جی پنجاب انام غنی کی زیر صدارت اجلاس کالجز اور یونیورسٹیز کے ساتھ ایمویو سائن کرنے کی تجویز پر غور انٹرنشپ پروگرام کا آغاز سی پیو سے ہوگا پولس کی جانب سے سیٹیفیکیٹس دیے جائیں گے راوی ریور منصوبہ لہور کا حسن بڑھائے گا آبادی کی بڑھتی ضروریات پوری کرے گا نئی سنتیں روزگار کا ذریعہ بنے گی چیئرمن ایتھارٹی راشد عزیز کی لہور چیئمر میں گفتگو کاروباری برادران کو پلین بتایا نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے تحت بھارتی دیشتگردی اور ہماری حکمت عملی کے موضوع پر تقریب چیئرمن پاکستان اولوائی کاؤنسل حافظ ساہر اشرفی نے کہا پاکستان نظریہ کی بنیاد پر بنا ہمارے سیکیورٹی ادارے اس کے رکھ والے ہیں ملک کو ریاست مدینہ کی طرز پر بنانا مشن ہے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے بڑھتے واقعات ٹیٹیز ہوتیل میں روپ تھام پر سیمینار چائل پرٹیکشن بیورو مسلم چیارٹی اور سرچ فور جسٹس نے احتمام کیا سارا احمد نے کہا ملک میں روزانہ آٹھ سے دس بچے زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں نیشنل ہائیویر این موٹووے پولس کی 23 سال گھرا بابو سابو ٹھول پلاسا پر رائزنگ ڈے منائے گیا بی آئی جی سلطان احمد خوشیوں کی تقریب کے خاص مہوان تھے سب نے مل کر کے کچھا ملکی سلامتی کے لیے دعا کی اور قومی انڈر سکسٹین ہاکی چیمپینشپ کے لیے کھلاریوں کے ٹرائلز دوسرے روز بھی 300 کھلاریوں کی کارکردگی جانچی گئی اولمپی این منزور جونئر نگرانی کر رہے ہیں چیمپینشپ 28 نمیمبر سے پشاور میں شروع ہو رہی ہے